سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ماہ ربیو الاول چلہا ہے اور ربیو الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت گہرا اور بہت خاص تعلق ہے اور تعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں اسی مہینے میں ہوئی ہے بلکہ وفات کے تعلق سے تو یہ بھی کنفرم ہے اور یقینی بات معلوم ہے کہ اس مہینے کی بارہ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال ہوا ہے ولادت کے سلسلے میں علماء کے درمیان سیرت مگاروں کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ اس مہینے کی کون سی تاریخ کو حضور کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے بعض لوگ کہتے ہیں آٹھ ربیول اول کو اور بعض کہتے ہیں بارہ ربیول اول کو اور بعض کہتے ہیں نو ربیول اول کو یہ تین قول زیادہ مروی ہیں بیان کیے جاتے ہیں اور ان تین قولوں میں بھی جو سب سے مضبوط قول ہے وہ نو ربیول اول کا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نو ربیول اول کو ہوئی اور آپ کا وقی وفات یہ بارہ ربیول اول کو ہوئی ہے تو حضور کی پیدائش اور حضور کی وفات دونوں اس مہینے سے وابستہ ہیں اس لئے اس مہینے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق اور کنشن ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہجرت ہے وہ ہجرت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے خاصی تعلق رکھتی ہے اس لئے اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر لوگ تقاریر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن انہی اس مہینے کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانب سے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور وہ کام کرنے لگے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اللہ کے رسول کے ساتھ اصحاب نے کبھی نہیں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بارہ تاریخ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے لوگوں نے اس کو لوگوں نے اس کو یومی ولادت سمجھ کر اس دن عید منانا شروع کر دیا اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس دن اس دن کو خوشی کا ادھار کرنے لگے ہیں اور اتنی خوشی کا ادھار کرنے لگے ہیں چراغہ کیا جاتے ہیں لائٹیں جلتی ہیں ڈھول ڈھماکا ہوتا ہے خوب جشن کا ادھار کیا جاتا ہے کہ اس جشن اور اس خوشی کے ادھار میں جو اصل ہماری دو عیدے ہیں یعنی عید الازحہ اور عید الفطر وہ دونوں ٹھیک ہی پڑ جاتی ہیں یہ بلکل غلط ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا چاہیے وہ کیسا مومن ہے جو رسول کی آمد اور رسول کی ولادت پر اور پیدائش پر خوش نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک تو ہے خوش ہونا اور ایک ہے اس کا سیلیبریٹ کرنا یہ سیلیبریٹ کرنا اور اس طرح ڈھول ڈھماکی کے ساتھ کرنا یہ کہیں سے چودہ زوتہ سالہ تاریخ میں ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال رموت ملنے کے بعد زندہ رہیں آپ نے تئیس سال میں ایک بار بھی اپنی یومی ولادت کو سیلیبریٹ نہیں کیا نہیں منایا اور آپ کے بعد آپ کے بہترین فرمبردار اور محبت کرنے والے صحابہ موجود ہیں خلافت راشدہ کا دور ہے چاروں بڑے خلیفہ موجود ہیں کبھی انہوں نے یومی ولادت کو سیلیبریٹ نہیں کیا ہے یہ سب بعد کی دین ہیں صحابہ کی زندگی میں سے کسی کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومی ولادت منانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے یہ آج کل کے لوگوں نے اہل ایمان پر تھوپ دیا ہے اور اس کو اس طریقے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے بہت بڑا کوئی اللہ کی جانب سے خوشی کا دن دیا ہوا ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن پر کیا کیا کرتے تھے میں ایک روایت سناتا ہوں پیغمبر آغم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ اس لئے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ولادت کے دن روزہ رکھ رہے ہیں جو آدمی روزہ رکھے گا وہ عید نہیں منا سکتا اور جو عید منائے گا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے اگر عید کا دن ہے تو اور اگر روزے سے ہے تو پھر عید کس بات کی عید تو کھالی پیٹ بغیر روزے کے کھا پی کر کے منائی جاتی ہے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے یوم بلادت کے پیر کا دن ہونے کی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں تو روزے کی جانب تو کسی کا دماغ نہیں گیا البتہ سیلیبریٹ کا اور جشن کا ماہور اپنی جانب سے ڈی جے ڈھول ڈھماکے کی طرح منانے کے لیے اور دین میں خروفات پیدا کرنے کے لیے جانب لوگوں کا ذہن چلا گیا اور بہت بڑی آبادی کو زلالت اور گمرہی کے جانب دھکیلنے کا کام کیا جا رہا ہے خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اتنا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مہینے میں زیادہ تذگیرے کریں اور اس مہینے میں یہ چونکہ ولادت کا مہینہ ہے یہ یوم ولادت میں آپ خوب دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں کرنے کا کام تو یہ ہیں یا اپنے دل سے یہ وعدہ کریں کہ میں آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا آپ کی سنتوں کو زندگی گزاروں گا یہ خوشی کا ادھار ہوگا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اس جلوس میں شریک ہونے لوگوں کی فرض نمازوں کی تک لالے پڑ جاتے ہیں تو خدا کے لئے آنکھیں کھولیں نہ اسے جلوس کریں نہ اس میں شریک ہوں دروش شریف کا دروش سلام کا ورد کریں سنتوں کو زندہ کرنے کا عہد کریں یہ کرنے کے کام ہے تو اس جلوس میں نہ شریک ہوں اور نہ کسی بھی طریقے پر عید ملاد بن نبی من امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی دعا کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وآلیکم وآلیکم